اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڑے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڑے ملک کے ساتھ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم پروگرام میں ڈسکشن تو کریں لیکن ڈسکشن سے پر نئی نئی خبریں بھی دیں جو مہمان موجود ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ڈسکشن میں آپ کو بہت ساری نئی باتوں سے آگاہ کریں گے جو مہمان ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف کراتا اور پھر میں چلوں گا موضوع کی طرف موجود ہیں مفتی صفی اللہ کا کا خیل جو پختون ایکشن آرگنائزیشن کے مرکزی جنرل سیکٹریان کے ساتھ موجود ہیں ارسلان خالد برٹ سب جو مرکزی صدر ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی یوت ونگ کے میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈیو میں اور سب سے پہلے میں چلوں گا ارسلان خالد برٹ آپ کی طرف کے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو آئینی بل کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارا شہر مچا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ مختلف چیزیں سوچے تھے آئینی بل کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو تھے اس کے حق میں تھے جن میں سیاسی پارٹیز جو اس کی سرخیل تھیں اور باقی کچھ آپ کو پتہ سیاسی لوگ بھی اور باقی لوگ بھی جو تھے وہ اس کے مخالب تھے اور آخر ٹائم تک لوگ آپ خاص طور پر عوام جو تھے وہ بلکل عوام کا شکار تھی اور کبھی لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے بل پاس ہو جائے گا اور کبھی لگ رہا تھا کہ نہیں پاس ہوگا اسی دوران جو بڑی پارٹیوں کے سربراہان تھے وہ بڑے ہی زیادہ کانفیڈن نظر آ رہے تھے کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اور آخر میں یہ ہوا کہ یہ پاس ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل پاکستان کے آئین کے حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے کچھ بہتری لے کے آئے گا یا صرف یہ سیاسی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم جنون کا وطیرہ آ رہا ہے انہوں نے داروں کو تباہ کیا ہے اور یہ جو اینی ترمیم ابھی انہوں نے کیا ہے اس ترمیم نے پاکستان کے سسٹم کو تباہ کیا ہے جب مسلم جنون نے پیپلز پارٹی نے چھوٹی کرپشن کی تو ان کو تب ایسا چوز کی ضرورت تھی انہوں نے پولیس کے محکمے کو تباہ کیا اپنے بندے لگا کر اس کے بعد جب ان کی تھوڑی سی کرپشن بری بات آگے بڑھنے لگی تو انہوں جناب عدلیہ کو کھریزنا شروع کیا وکیلوں کھریزنا شروع کیا پھر انہی لوگوں کی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر حملے بھی کی ہیں مسلم جنون نے اب آج بھی جب بات عدلیہ سے بھی آگے نکل گی جب نیاب کے پاس گئی نیاب کو تباہ کر دیا جی جس ادارے کے پاس ان کے کیسز گئے انہوں نے تباہ کر دیا میں اگر آپ کا ادارہ سنسر نہ کرے تو میں ہمارا ایک بڑا موزز ادارہ ہے اس کو بھی ان لوگوں کی سیاست کی بینچ رہے گیا اور وہ عوام کے اندر جتنا مقبول تھا جتنا موزز تھا ان سیاست اداروں نے اس ادارے کو اتنا ہی ظلیل کیا ہے عوام کے اندر اس ادارے کے لوگ اب سمجھنا چاہیے کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں اب اینی ترمیم کر کر صرف اچار دخاندانوں کو نوازنے کے لیے یہ پاکستان کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں تمام ادارے تباہ تھے پولیس تباہ ہے ہماری عدلیہ تباہ ہے نیاب ماری تباہ ہے ہمارا الیکشنر کمیشن تباہ ہے ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جو ریتی کودی قصر تھی ان کی اینی ترمیمیں نکال دی ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غریب کے لیے قانون بنا سکتے ہیں تو میرے خیال ہے پاکستان میں سے غریب کے لیے قانون کوئی نہیں صرف یہ قانون چال رہا ہے آپ سمجھتے ہیں آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ عوام کے وفات میں نہیں ہے بلکہ صرف سلطانہ وفات میں جائے عوام کے سمرار کی طرف جائے نہیں دینا عوام کے انٹرسٹ کی بات ہی کسی نے نہیں کی یہ جتنے دو سار سے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑی پی ڈی ایم کسی نے عوام کے بچوں کی تعلیم کی بات کی ہو کسی نے صحت کی بات کی ہو کسی نے روزگار کی بات کی ہو ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے کرپشن کے جو کیسز در ان کو چھپانے کے لیے یہ اینی ترمیم کی ہے جو پاکستان کی طریق میں سب سے بڑا بلندر ہے اور پاکستان زیادی پارڈس کی مضمت بھی کرتی ہے مفتی صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اور سم سوال میں آپ کی طرف بھی رکھوں گا آپ کیا سمجھتے کہ جو بل تھا یہ جو ہے وہ پاکستانی عوام جو تھے ان کے مفاد کے لیے اچھا تھا یا صرف سیاست دانہ کو مستقبی مفائدہ دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بات کو دونوں زاویہ سے دیکھنا چاہیے یہ جو ہمارے ملک میں ادارے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب وہ قانون کے اندر نہ ہو اور اس کو آپ جب آزاد کریں گے تو وہ کوئی بھی شخصیات کبھی انصاف فرام نہیں کرتی ہے جب تک اس کے سامنے قانون دائے کرنا ہو جب اس سے وہ تجاوز کرتے ہیں تو پھر آزاد ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں جیسا ہمارے کچھ ادارے کر رہے ہیں جس کا نام مشکل ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہماری عدلیہ تھی کسی بھی وقت کوئی بھی شخص جو بھی کر سکتا تھا وہ کر لیتا تھا ہمارے چیف جسٹرز ہو یا نیچے ہو کچھ بھی جب چاہے سو موٹو ایکشن لیا جب چاہے آئین وزیراعظم کو گھر بے جا جب چاہے بس اپنا اور میں کہتا ہوں وہ خود جیسے بھی تھی لیکن پیچھے جو سسٹم تھا نا جو ہمارے مضبوط ترین سسٹم ہے جس کو آپ ہمارے جانتے ہیں اس طرف سے ہدایت آتی تھی یہ کر جاتے ہیں تو ضروری میرا نظر میں یہ تھا کہ یہ قانون یہ ایک آئین کے اتحاد جو عوائم نمائندے ہوتے ہیں ان کے اتحاد آنا چاہیے ایک آئین کے اتحاد آنا چاہیے کلہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ہم تاریخ پسی پوچھ دیکھ لیں ہماری ساقیب نصار صاحب آئے چندہ کر کے چلے گئے پتھ نہیں چاہے کس نے پوچھے تک بھی نہیں ایک آیا اس کو گھر بے جا دوسرا ہے اس کو گھر بے جا چاہے کوئی جیولوں میں اگر آئینی حوالے سے مفتی صاحب دیکھیں تو مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک بڑی پارٹی کے باہر ہونے سے اس پہ بہت سارے سوالیں ہاں ہوتی ساری چیز ہے ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جب تک آپ کے پاس آئینی چیز نہ ہونا تو پھر اس میں ایک چیز آگئی ہے وہ یہ کہ اس کو عدالت سے سوموٹو ایکشن کا اختیار لینا یا ایسے بھی نہیں تک کہ اوپر جو آئے چیف جسٹس آیا اس کے بعد سینئر ہے تو سینئر کے پاس ایک مہینے کا ٹیم ہے دو مہینے کا ٹیم ہے آپ نے فورا اس کو چیز وہ کیا کیس سنیں گے سنتے سنتے وہ لیٹر ہو رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے تو اس میں عوام کو مشکلتی ہے ایسی بات نہیں اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیف جسٹس کیلئے ضروری ہے کہ تین سال ہو تو اس کو کیس سمجھنا بھی بھی آسانی ہوتی اور یہ بار بار تبدیلی سے جو مقصاد ہو گئے اس سے بھی بچیں گے نمبر ایک دوسرا اس میں یہ کہا کہ چیف جسٹس جو بعد والا آئے وہ چاہے ٹیک ہو یا نہ ہو لیکن جب اس چیف جسٹس کو جس طرح ہمارے فوج میں پانڈ بانڈوں کو لیا جاتے ہیں جو ہمارے سب سے بڑے ادارہ ہے وہ آتے ہیں اس میں عین میں آتے ہیں اس عملی میں آتے ہیں یا جس میں اس کے بعد احکت آئین ہوتا ہے تو یہ کونسا قانون تھا ایک ادارہ کے لئے ایک قانون دوسرا کے یہ بھی ٹیک ہے کہ چار پانچ نام دے دے اور یہ عینی کمیٹی بیٹھ کر اس میں ایک قطعہ یہ اتنی زیادہ جلدبازی کرنا اور کچھ ججز سے کچھ ٹائم پہلے ہی اس کو آئیں اس قانون کو پاس یہ سوالیہ نشانی تھا بہت زیادہ جلدبازی کی گئی کہ اب بھی آپ کو پتہ بلکل چیف جسٹس جو ہیں کاجر فائزی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اس کی ٹائمنگ نہیں بہت زیادہ بہت اہم بات اپنی کی اور میں اس پر اس سوال آپ نے سی موقع پر بھی فرم دیکھی میں اس موقع پر جو اس سارے تحریک کا محرک تھا موانا فاللو رحمان ان کو اس پر خلاج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے وہ چیزیں جو خطرناک تھی جب کب انہوں نے کہا نا سام سے ہم نے زیادہ نکالے اس پر میں خود رات کو بیٹھ کر دیکھتا رہا جو موانا نکالے وہ سارے پیٹی آئے کے حق میں تھا نمبر ایک میں اب بتا تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ خطرین کو فائز عیسیٰ سے تھا تو موانا نے کہا یہ نہیں ہوگا یا سب سے پہلے کہا میں بھی یہ ہوگئے وہ نہیں ہوگا ترمیم جو ہے دوسرے نمبر ترمیم کیا ہوگی دوسرے ترمیم یہ تھا جو ملٹر کورٹ ہے ہمارے اس میں ایک قانون یہ ہے کہ کوئی فوج کوئی عوام آدمی فوج پر حملہ کرے یا تنصیبات پر حملہ کرے اس کا کیس ملٹر کورٹ میں جانا چاہیے اس پر تو یہاں تک انتفاق تھا لیکن وہ اس کو آگے بڑا رہا تھا اس کو اس ترمیم میں بڑا کیا مطلب کہ ایک آدمی فوج کے خلاف بات کرے ایک آدمی کسی چوکی پر رکوا کے اور وہ کوئی بتتمیزی بھی کرے تو اس کا کیس بھی ملٹر کورٹ میں جانا چاہیے موانا نے کہا یہ شیخ ختم کرے وہ ایک والا ٹوٹی کے یہ دوسرا نہیں ماننی وہ تو کسی بھی آپ کسی بھی بات کرنے اب یہ کہنا چاہیں گے ملانا صاحب کچھ چیزیں دے کچھ چیزیں چاہ لیں یہ اس میں آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیس کوئی پیوٹی ہے یہ کوئی کیونکہ ان کی ورکر توڑا سے جذباتی ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا یا جو پہلے کر چکے ہیں اس پورا ورکر کو بچا ہے کہ یہ ختم آپ اس کا پہلے حساب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورس میں جا سکتا ہے دوسرا ہی سے دیکھیں ختم ناک یہ دوسرا ہے پہلے تو پی ٹی تو پہلے اسے کو بھی بڑا ختم ناک مار رہے ہیں کیونکہ انہیں ان کے چیرمن جو ہیں ان کا اپنا نکتہ ہے میں یہ نہیں کیا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ دو چھئی ایک یہ تھا تکریف دعواتا دوسرا اس سے ختم ناکتا ہے جس میں آپ راستے میں جا کر کہ کوئی بامولی باعت اس کی پسند نہیں آئے تو بات ملٹری کورٹ اور اس میں ایک شکیہ بھی تھا کہ جب چاہے سیول کورسک کیس ملٹری کورٹ لے جا سکتے ہیں یہ بات بھی مولانا نے ختم کیا دعوی ہو گئے تیسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ربا ہے سود سود کے حوالے سے بھی مولانا نے کہا کہ اس میں لکھا تھا لفظ ممکن کہ دوہزار اٹائیس تک ممکن جتنا ممکن ہوا تو سود کو ختم کیا جائے گا مولانا نے کہا لفظ ممکن کو آپ ختم کریں ممکن ممکن نہیں چلے گا بلکہ آپ نے سیدھے سیدھے یہ لکھنا ہے کہ ختم کیا جائے ختم اس کے لئے الگ سے مسردہ بھی پاس ہو گیا یہ بھی اس کا بہتر ہوا اور چوتھ ہے جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا وہ یہ کہ عمران خان کے دور میں دو سو پینتہلیس ایکٹ کے تحت فوجی چیف آرمی کے اس کو اسٹینشن کا ہو دیا تھا تو مولانا اسی میں اس کو تحفظ تھا مولانا نے کہا کہ وہ جو باجوہ نے عمران خان سے زبردستی کروایا ہے یا مشورے سے کروایا ہے یا ملک کے اسی طرح مفاد میں کروایا ہے جو بھی جو بھی نام آپ اس کو دے دو وہ جو آپ نے کروایا ہے وہ تو ہو گیا ہے لیکن اس ترمیم میں یہ لفظ کو آپ نے ختم کر رہا ہے کہ اس کو ہم تحفظ نہیں دیں گے اٹیکل دو سو پینتالیز میں جو ہوا اور پہلا اٹیکل ایٹ میں یہ دیکھو اس کا فائدہ بھی کیس کو پی ٹی آئی کو ہوا یہ جو چار بڑے ہوئے اس میں ایک تو پورے دنیا کی الحمدللہ مسلمانوں کی رہی ہو اچھا مولانا صاحب کی بڑی زیادہ ڈسکشن رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں گئیں پھر پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیوں نہیں اچھا مہین ایک دو بات ہے ایک سیاسی ورکر ایک ہوتا ہے پی ٹی آئی کا قیادت ہے کہ اس کے ورکر یہ دو الگ الگ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے وہ کبھی اپنے قیادت سے بہاوت کرتے کبھی امیلنگنڈے پور کبھی ایک طرف بناتے کبھی دوسر طرف بناتے ان کا جو ورکر ہے اس میں جذبات زیادہ غالب ہے اور اس میں ترققات ہو اس سوچ کم ہے آپ اس کے امران خان کی بات کرو آگے آپ نے تعریف کر رہے ہیں یا بورہی اس نے پہلے سے گالی شروع کرنی ہے اگر آپ پی ٹی آئی کی نہیں اس کی ورکر میں طرح سے جذباتیت زیادہ ہے ورنہ اس کی قیادت کو ساتھ آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ جذبات میں تھے اس وجہ بعد میں سوچے گے تو انہا لگے گا میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیزوں کو غور سے دیکھے پی ٹی آئی کی ورکر اس کو دیکھے کہ کتی فتح ہے مولانا دلائی ہے میں اس پر ان کی ایک بات پیاد کروں گا ہمارے اندر ہماری قوم کو انہوں نے مفلوط کیا ہے ترداری اور شریف خاندال جو ہم پر ظلم کیا ہے کرپشن کا سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے ہماری قوم کو ذنی مفلوط کیا کہ ہم ہر بات میں خیر ڈوڑ لیتے ہیں ہر بات میں اس میں سے خیر کے پہلو نکال لی بڑا احسان کی ہے اب دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کو ختم کرنے کے لیے قرارداد کی ضرورت ہے میری بات سمجھے جو ملک اسلام کے نام پر بنا گیا ہے اس میں سے سود کو ختم کرنا ہے تو بجھر قرارداد پیش کرتی یار بجھر اختیار کرنا پڑے گا بجھر اختیارت کس نے کرنا ہے دیکھیں میری بات سنے چھوٹی سی بات کو اٹھا لیا کہ سود کو ختم کرنے کے لیے تو دو ٹھائیس میں ہم نے قرارداد پیش کر دی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوری ملک میں جہاں پہ ہر بند کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اب اس میں آپ میلٹری کورٹ کو لے کے آگئے ہیں اب بہت سی جو بات کی ہے یہ کیننگ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے جو فسیتے اس پہ بات بھی کریں جو پریشر تھا جو ظلم و جبر ہوگا اس پہ بات کریں کہ بائزن جتنے بھی مہدفہ راکین پکرے گئے ہیں ابھی بھی جن کو اٹھا کے لے جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا ہے ان کے بات کو ان کرے گا مجھتی سب یہ بھی تو ہے کہ سارے لوگوں کو دلتا ہے انہوں نے بات کیا تریک انصاف کی میں تریک انصاف سے مرا صرف ایک ایک اختلاف ہے ان کی قیدر سے وہ خان کی رہائی کی تو بات کرتے ہیں جو کارکن پکرے گیا ان کو رہا کون کروائے گا اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کارکنان جتو جب بھی ہوئی جب بھی سیاست ہوئی ہے کسی بھی پارٹی نے کی ہے کارکنان ہمیشہ یوز ہوئے اور میس یوز ہوئے اور پاکستان دیتی پارٹی یہی جا رہی ہے کارکنان کو ان سیاستدانوں کو چنگل سے اٹھا کر میس یوز ہونے سے بچایا جائے اور یہ ہمارا چھوڑا سا نیڈیٹیو ہے اور جہی بات ان کے مسودے کی قرارداد کی وہ سمپل یہی ہے کہ ہمیں خوش کیا جا رہا ہے سود کا نام لے کر اب اس دور میں آفیہ صدقی کی رہائی کے لیے شباش نے خاتبی لکھ دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے ہم اس کی طریف کرتے ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لفظی گھوڑا باری کی گئی ہے ابھی شنگھائی کانفرنس بھی ہوئی ہے اور شنگھائی کانفرنس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے سرکردہ لوگ یعنی وزرائی آزم اور اہم جتنے بھی لوگ تھے وہ بقیدہ طور پر پاکستان آئے ہیں جو ایک وقت میں مشکل کام لگ رہا تھا کہ پاکستان ان کو بلانا لیکن موجودہ حکومت نے اس حالے سے تو کامیادی حاصل کی کہ انہوں نے بلالیا اور اس کے نقاد بھی کیا اس کے کتنے دورا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے آپ نے سوال بہت زبردست کی اور اس کو قوم کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور میرا خیال میں آپ کی پروگرام کے توسط سے اگر یہ لوگ سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی اس وقت دنیا پوری دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایک نشنل اسمبلی ہے قوم متحدہ وہاں تو ہم جا کر تغیر کر لیتے ہیں آسان ہوتے ہیں چاہے امیر خان نہیں کی یا محنف الرحمن نہیں کی یا ابھی شعبہ شریف نہیں کی لیکن اس کے بعد جو چیز پاس ہو جاتی ہے وہ جاتے ہیں سلامتی کونسل میں اب وہ سلامتی کونسل میں ٹوٹل پانچ لوگ ہیں روس چینہ امریکہ برطانیہ فرانس وہاں دو گروپے آپ کو شنگائی کے لیے سمجھانے کے محصے میں ایک ہے روس اور ایک چینہ یہ ایک سیٹ پہ ہیں بلک اور برطانیہ اور امریکہ جب سے پاکستان بنا ہے نا دو ہزار تئیس تک میں کہوں کہ ہم برطانیہ کی ذریعے اثر رہے تھے پھر دو ہزار آٹھ تک تو بہت زیادہ مشرف نے اس ملک کو برباد کیا اس بہت زیادہ رہے پھر دو ہزار آٹھ کی بعد ہماری حکمران نکل رہے تھے لیکن کچھ ادائے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے تیر چینہ نے ایوری پیس ڈالی کہ آپ نکلو ہم تاؤن کریں کرتے 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 چپ چپ قسم نکل رہے تھے نکل رہے تھے نکل رہے تھے اب جا کر الحمدللہ دو ہزار دو ایک میں شنگائی کی بنیاد رکھتی گئی اس کا تین مقاصد تھا ایک یہ تھا کہ سماجی رفاہی معاشی سوری سماجی رفاہی معاشی اور تیسے سیکورٹی اس میں آٹھ ملکوں کو بچانا تھا چے جس میں امریکہ آ رہا تھا برطانے اس میں ازبوکستان تاجکستان قضقستان ان ممالک کی تحفظ دائیں کیونکہ انہیں بلک بنائیں ان کو لے لیا اب پاکستان نے درخواست کی پاکستان کو نہیں لیا کہا کہ آپ لوگ برطانے کی حصے میں یہ بلک پھر دو ہزار پانچ ہمیں ہم نے ریکوست کی نہیں ہوا پھر دو ہزار دس ہمیں ریکوست کی نہیں ہوا درخواست ہم نے دی دو ہزار پندرہ میں جا کر کے میں یہ کریڈٹ میں کبھی نو کو زندگی میں نہ اٹھ دیا یہ بھی بات لیکن یہ کریڈٹ اس کو دھوں گا کہ ان لوگ درخواست کر 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 کے دو ہزار پندرہ میں مقامی بھی اصل کی اور دو ہزار سترہ میں ہم باقیدہ شنگائی کی رکن بنیں اور رکن بننے کے بعد آج اسی تسلسلوں کو برکرار رکھتے ہوئے آج باقیدہ اعلان تھا یہ کوئی کانفرنس نہیں تھی یہ باقیدہ برطانیہ اور اس کے بلاق کو اعلان تھا کہ بھائی اب ہم ادھر کھڑے ہیں اب روس نے بھی تو ایک اور وعدہ کر لے ڈیکس میں پاکستان کو جو ممبرشپ دیکھو وہ آئے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ستر لوگ روس سے آئے اور چینہ کا وزیراعظم بڑی تعداد میں آئے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ہم یہ ملک کے ساتھ ہمارے ساتھ کڑے اور یہ بڑا سٹروم اقدام تھا اور یہی وجہ ہے کہ پانچ ارب ڈالر تیرہ بڑے منصوبے پھر ان لوگوں نے دستخط کی اور دستخط منصوبے تو اپنی جگہ لیکن اس گروپ سے نکلے یہاں میں کہوں کہ کچھ لوگ کو لایا کہ آپ اس پروگرام کو ناکام کرے یہ یہ ایک بدقسمتی تھی اور یہ ہوا اب میں ایک درخواست عوام سے کرنا چاہتا اس وقت پاکستان میرا تجزیہ ہے ایسے نہ ہو کہ بعد ادارے والے کہے کہ آپ نے کیا بات کی میرے تجزیہ ہے مجھے یہ اختیار ہے کہ ہم اس بلاک سے نکل چکے ہیں جو امریکہ وبرطانیہ کی بلاک ہے اس سے ہم نکل چکے اور عملی ہم نے وہ شنگائی کانفرس سے اعلان کیے اب عوام بھی تھوڑا سا اشیار رہے ہیں ملک کے ساتھ کڑو اداروں کے ساتھ کڑو ہاں ان کی ایک بات پسند آئی ایک ہوتا ہے حکمت ایک ہوتا ہے ریاست حکمت کے پالیسیو پر تنقید کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور عوام کے مفاد میں بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے جیسے حضرت نے فرمایا ایک ریاست ہے ریاست اخلاف بات کرنا نہ تو ہماری حق میں ہوتا ہے اور نہ مفید ہوتا ہے تو ریاست دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے اور اپنا آواز اٹھاتے لیکن آواز کے آر میں کیا ہم فوجی کو گولی مارے نہیں کرنا چاہیے آپ نے پالیسی کو بیان کرنا چاہیے اچھا آپ کا ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایک بلوک سے نکل کے دوسرے بلوک میں داخل ہو سکتے بہت ساری عوام کی بھی ریسپانسیویلیٹی لیکن بات سب سے پوچھیں گے کہ یہ واقعی ہوا یہ بھی یہ سمجھ دیں ہم ایک بلوک سے نکل کے شنگ آئی کانفرنس کے ذریعے دوسرے بلوک میں آگے لیکن اس سے بہتے ہیں ناظرین چلیں گے ایک بریک پہ اور بریک کے بعد کچھ خبریں بھی ہیں اور کچھ موضوعات بھی جنہیں انہیں ڈیسکریشن کرنا ہے تھوڑی سی بریک کے لئے راز دیجئے گا ناظرین ہم تھے ایک بریک پہ اور بریک کے بعد جو ہمارا سوال چل رہا تھا ہم نے بڑھ صاحب سے سوال کرنا تھا کہ بڑھ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں مفتی صاحب کی طرح طرح کہ ہم امریکہ اور برطانیہ کے زیر اثر جو بلوک تھا ہم سچ مجھ اس سے نکل چکے ہیں اور اب ہم ایک دوسرے بلوک میں داخل ہو گئے یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں پاکستان اگر عالم اسلام کی نمیندگی کرتا ہے اگر عالم اسلام کی قیادت کرتا ہے اگر کرتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں میں اگر کرتا ہے اگر کرتا ہے کیونکہ یہ کرنے جو کہ نہیں ایران کر گئے ہیں ایران نے کر لی ہے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ہماری حکومت نے اس طرح ان اور بعد ریاست کی کی تھی ریاست کے خلاف کبھی بھی کوئی نہیں جاتا پاکستان نظریتی پارٹی نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا اچھا ہے یہ برا وقت ہے جو بھی ہے چیرمن صاحب کو ریاست نے گرفتار کیا ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی اور ابھی بھی ہمارا کل جسر کراچی کے اندر پولیس نے اس کو اس پر اپنا زور ازمایا سندھ پولیس نے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی مگر چیرمن صاحب کے الفاظ تھے کہ میں پاکستان کے اندر دوسرا بنگلہ دیش نہیں چاہتا ہم نے ہمیشہ جہاں پر دیکھا کہ ریاست کی ریٹ کو اب مزید چیلنج ہو رہا ہے تنکید کرنا ہو لمبرکہ مگر جہاں پر اب بات آہ آ вопросы بیل جا رہی ہے ہم نے سٹیپ ڈون کیا چک ہے اور اگر یہ محارا پاکستان اس بلاگ سے نکل کی اس بلاگ میں آیا میں یہ سمجھتا ہوں جس میری بات سلیں جس بھی بلاگ میرے اپنی حصیت سے اپنی برابری صدا پر تلکات رکھے چک ہے اپنی ف odcس کو مضبوط کرے تاکہ کسی کے آپ ڈیریکشن لے کے اپنی موقف دیں جو بھی ہے. اچھا افتی صاحب تھوڑا سا میں موضوع چینج کروں گا اور ایک نئی چیز تو نہیں ہے لیکن اسی سے جوڑی جس پر ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہے کہ ایک بڑا جرگہ منقض ہوا اس میں مختلف تقاریر بہت سارے مطالبات بھی پیش کیے گئے بہت سارے مطالبات پر سوالیاں نشان بھی تھے کہ ریاست یہ سوال مانے گی یہ ان سوالات کو صرف ڈسکشن کے لیے بھی ایکسیپٹ کرے گی نہیں اور آگے ان کے اوپر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تک بہت سارے سوالیاں نشان ہیں کیونکہ ابھی آئینی ترمیم والا بھیل آ گیا ہے شنگائی کانفرنس آ گئی تو وہ جو وہاں پر ایک جرگہ ہوا ہے بڑا جرگہ جس میں تمام نمائندہ لوگ جو بختونخواہ کے تھے پشتونز کے تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے ان کے بہت سارے مطالبات تھے وہ کچھ تھوڑے سے فی الحال پس پردہ میں جاتے ہوئے نظر آئے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ اب اس پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا وہ سارا کچھ قبول بھی ہوگا کے نہیں آہ کچھ اس کے اس سوال کے لیے میں توڑا سا پسی منظر بھیجا ہوں اصل آہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی شخص جو جرگہ ہوا اس کے آہ بجوہات بیان کرنا کہ ہمارے یہ ظلم ہوا ہے یعنی مرض بیان کرنا اس پر سب کا پختون بیلڈ کا اور خود پختون ایکشن اگرانشن کے اتفاق تھا کہ یہ جو پختونوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے خصوصاً دو آزار دو سے مشرف نے کی اور ٹک ٹک ظلم کیا اور مس پرسند کیا چاہے بلوچستان میں ہو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ظلم ہے چاہے وہ ادارے نہیں کی ہیں چاہے جو کر رہے ہیں یہ ظلم ہے ہے یہ ظلم ہے یہاں تک تو بات ٹک لیکن آئے اس ظلم کا آہ ردی عمل ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر مجھے اختلاف چاہیے اس کا میں ایک مثال دے ہوں ہم چاروں اگر ہم سب کے داند پہ در آ جائے اور کسی مالچ بلکٹر کے پاس جائے وہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کے داند سے سر پہ درد ہم کہیں گے آ رہے کیونکہ حیقت یہ ہے کہ اگر ہم ٹرانے لگنے سے داند درد کرتے ہیں ہم کہیں گے کہیں گے اس طرح وہ کہیں گے کہ یہاں چہرے پہ درد ہم کہیں گے درد ہے یہ سب ہم سب خوش ہو گئے کیونکہ بات اس کی ٹک ہے لیکن اگر جب اس نے کہا کہ اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے دونوں پانک پاورٹ کاٹ لیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ درد ختم ہوگا تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ علاج آپ اسے ہی بتا ہے لیکن اس سے آپ مجھے مزید آپ مجھے کمزور کر رہے ہیں آپ مجھے منزید اس سے کمزور کر رہے ہیں یہ علاج ٹک نہیں یہ بات ٹک میں کہوں کہ منظور پشتون صاحب نے یا جرگر نے جتنی مطالبات کی جتنی باتیں کی ہے وہ باتیں جس کے پسی منظر میں کی کہ وہاں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ ہاتھ تک بات ٹک ہے جسے ڈاکٹر نے کہا ہمیں اتفاق پہ پختنی تھی لیکن اس کے جو علاج کی شکل ہے اس سے ہمارے اختلاف ہے وہ ایک وہ کیا کہ ہم افوانستان کے ایجنڈا کو لے کر کہیں آپ آجائے یہ اس کا حال ہے جیسے کہ وہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پتانوں کے کمزور کر رہے ہیں اس کے آلج میں اس کے آلج میں آ کر ہم کہے کہ پنجابی کون ہوتا ہے جسے وہاں نہ آر لگا کہ پنجاب کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے ہمارا ساتھ رہے ہیں لہذا پنجاب کے ساتھ بھی ہونا شاہی ہے پنجاب یہ ہے پنجاب یہ تو ہم پچیس بس amis لوگ پنجاب میں مزدوری کر رہے ہیں تو اب اپنے پتانوں کو کمزور کر رہے ہیں یا اس کو اور مشکل میں ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو اور مشکل میں ڈال لیں اس کے آر میں آپ کا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے نکلنا ہے اور بندوق ہوٹا رہے ہیں اور ہم نے کسی کو نہیں چونڈنا ہے اور یہ نفوج کو چونڈنا ہے یہ علاج کا جو تحیون ہے یہ نہ ملک کے مفاد میں نہ ہم پتانوں کے مفاد میں ہے یہاں ہمیں رکنا چاہئے ہاں باتیں اپنے پالیسی کے حد تک ٹک ٹاک بیان کرے اور وہ ٹک ٹا کر رہی ہے لیکن میں نے کہا کہ وہ جب ہم علاج پہ جاتے ہیں نا تو علاج میں ہم اپنے پٹانوں کو منزید کمزور کر رہے ہیں باقی جو اس کے مطالبات ہے اس میں چند ان کے چند مطالبات کا تعلق صوبائی گورمنٹ سے صوبائی گورمنٹ کیلئے اگر وہ پٹانوں کے ساتھ مخلص ہے جس طرح پٹان پٹی آئی کے ساتھ مخلص ہے پوری پاکستان میں پٹی آئی کمزور ہو گئی پنجاب میں بھی ہو گئی لوگ نہیں نکلے بلوچستان میں بھی لوگ نہیں نکلے کراچی میں اس سن سے بھی نہیں نکلے لیکن وہ آئیت پٹانے کے ہر وقت نکلتے ہیں اور وہ سلسل تین مرتبہ اس کو حکمتی ہے تاریخ تو جس طرح وہ ان کے ساتھ مخلص ہے نا میں کہتا ہوں اب ان کو بھی ان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے ان کی اجرگوں کی تمام مطالبات حل کرنا چاہیے ہم تھوڑا سا بڑھ سا آپ کی طرف آنگا کہ یہ پنجاب کالج والا ایک بڑا واقعہ ہوا بڑا واقعہ میں اس تناظر میں بھی کہوں گا کہ بہت سارے اس پر دعوے ہوئے یہ واقعہ ٹھیک تھا واقعہ غلط تھا ہوا ہی نہیں اور پھر بھی پھیلا اور چیزیں ہوئیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پر سوالیاں نشانات ابھی تک موجود ہیں لیکن ہم نے اس میں ایک چیز اور دیکھی کہ طلبہ نکلے اور طلبہ نے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا احتجاج کیا اس کے پیچھے گئے معرکات کیا تھے کیونکہ آپ بھی اس کو بڑا نزدیک سے دیکھتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے بعد دیکھیں یہ بھاولپور یونیورسٹی کے بعد بڑا سانی ہو گیا ہے پنجاب کے اندر اور میں سمجھتا ہوں اس سے تلیمیہ داروں کو جتنا ڈیمیج کیا گیا ہے اور اگر اس کے اوپر اب اگلی بات دو رکھ بن گئے ہیں ایک تو رکیہ بنائے جا رہا ہے جس طرح نو مہی کے بعد پریس کانفرس کروائی گئی لوگوں سے جناب ہمارا کوئی تلقی نہیں ہمیں فران نے اسے کہا فران نے اسے کہا اسی طرح اب اس کے بھی چیزوں کو باپ کو لائے بٹھا کے پریشریز کر کے کچھ بھی کر کے بٹھا دیا کہ جناب وہ کہہ دیں جناب ایسا واقع ہوا ہی نہیں اب اصل دراصل چیز یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کی بات ہے اینی ترمیم کو لے لیں تمام چیزوں کی جڑ ہے چیرما صاحب مارے اکسر کہتے ہیں کہ دہش تکرد گنا مارو اس کی ماں کو مارو اب بات تو ماں کی ہے بات اس مین جر کی ہے اب بات اشرفیہ کی جو چاند شہ سردان ہے جو چاند خاندر پاکستان پر قابض ہے وہ چاہے باورپو جنورسٹی کا واقعہ ہو جائے پنجاب کلنج کا واقعہ ہو جائے وہ اس پر اپنا زور دکھا دیتے ہیں وہ زور منوا جاتے ہیں تمام کالجز کے طلبہ تمام پاکستان پنجاب کے لوگ پاکستان کے لوگ ایک سائٹ پر کھڑے ہیں چاند مقصود لوگ ایک سائٹ پر کھڑے ہیں اور وہ یقیناً بھاری ہو گئے ہیں ان تمام لوگوں پر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلیمیہ داروں کے اندر یہ ایک تو کو جو ایڈوکیشن اس کو ختم کیا جائے اور جو بڑا معاملہ ہے جس طرح بھارپو جنورسٹی کا معاملہ تھا سکینڈل تھا اب یہ پنجاب کالج کا ہے حکومت کے بعد یہ موقع ہے کہ اس کا جو اصل ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک منچائیں تاکہ یہ رشان عبرت بنے جسرے کاجز کے لئے اس واقعے کے جو محرکات تھے وہ بلکل ٹھیک تھے ایسا واقعہ ہو گئے کیونکہ ابھی تک تو حکومت میں قطر مریم نواز مریم نواز صاحبہ چونکہ نونلی کے پاس نئے کارڈ ہے خواتین کا کارڈ وہ جو ہر دفعہ کھیلتے ہیں وہ جب اپنی طرف آتا ہے تو اپنی سیفٹی کے لئے کھیلتے ہیں کسی کے طرف جاتا تو اس کے خلاف کھیلتے ہیں ہمارے اب ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو احترام کرنا ہے چونکہ وہ خواتین ہیں مگر ایدہ و سی ایم پنجاب بالکل ٹک ٹوک سٹار ہیں شو باد ہیں جو چچا نے کیا تھا وہ ہی کرنے ہی کوششے کر رہے ہیں میں نونلیگ کی کسی بھی سٹیڈوئنٹ پر یقین ہی نہیں رکھتا پنجاب حکومت اور وفا حکومت کا عوام سے اتماز اٹھ گیا ہویا عوام کا ان کے اوپر سے یہ جوٹے ہیں اور انہوں نے کسی بھی موضوع کے اوپر عوام کو صحیح سے ڈریس نہیں کیا عوام کے اشید کو ڈریس نہیں کیا جو پنجاب کا رہا ہے واقعہ واقعہ ہے یہ حکومت صحیح جوٹ کا سارہ لے رہی ہے حکومت اپنی طاقت کا مزارہ کر رہی ہے اور یقین ان اس لیے کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور شخصیت ہے اگر وہ پنجاب کا گارڈ ہوتا تو کبھی بھی اس طرح اورا کرتے گریب کے لئے سٹینڈ لینے والے بندی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کچھ طاقتور شخصیت ہے جس کے لئے لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں وہ کتنی طاقتور شخصیت ہے کہ جس کے لئے وہ نو مہی والا واقعہ شروع کیا گیا پریس کانفرس کروانے والا پہلے اس کے والدائم نے کی پھر وہ سی ایم صاحبہ بیرگنی ساتھ ایک بچی کو لے کر پھر مریم کو اس نے اس میں بخیصہ بھی لے کی اب یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ کتنی طاقتور شخصیت ہے ہماری فائٹ ہمارا ندریہ ہماری ساری جدوجہد صرف اسی لئے ہے کہ پاکستان کے اندر امیروں بھی پہلے نظام تو میں انہی کے جواب اس میں سے ایک سوال نکالوں گا آپ کے لئے بھی اور یہی سوال بڑھ صاحب میں چانگو کے مشترکہ مجھے جواب دیا جائے وہ یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اشرافیہ کے چونگل میں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ نکل پائے گا اس چونگل سے میں تو اس سے اختلاف کروں گا یہ نارات مجھے نہیں نہیں آپ بڑے ہیں اختلاف تو رائے میں اختلاف شخصی اختلاف نہیں میرا ٹک شو میں میں جب جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہم محبت سے اٹھیں اکثر ساتھی سے کہتا ہوں میں تو پہ حلفان کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں نون کو اٹھ نہیں دیا یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اہندے بھی نہیں دینے اس وقت ہمارے یہ تو آپ نے اس پروڑام میں کہا ہے اس وقت ہماری نواز شریف سے بڑھ آدمی نون میں نہیں نا وہ بھی ہمارے طور غر سے کڑا تھا جامعے نے اٹھ دینا وہاں بھی نہیں دیا ایک بات کرو لیکن کیا نواز شریف کے دور میں حکمت رہا ہے دو سال ایک ڈائیس سال دو اور چار سال دو یہ ساڑھے نو سال انتے ہیں ساڑھے نو سال میں آپ کو موٹروے ملے گا ساڑھے نو سال میں آپ کو دس ہزار مگاوڑ بجنی ملے گی ساڑھے نو سال میں آپ کو اٹمی دماکہ ملے گا ساڑھے نو سال میں آپ کو تین میٹر نبی عرب میں ملے گا وہاں ہمارے خیبر پونتخوانے ایک سو بار عرب میں ایک دیر نہیں پھر آپ کیوں نہیں ایک ملٹ ایک ملٹ میں بات کرو میں بات کروں یہ ملے گا یہ ساڑھے نو سال میں آپ کو دوڑے ملے گا اس ساڑھے نو سال میں آپ کو جو ہم پٹان اور پنجابی لوگ کراچی میں ماجر مارتے تھے صبح ہم جاتے تھے رات کو واپس نہیں آسکتے تھے یہ اور وہی پورا کراچی کو امکیم سے پاک کر کے وہاں پی ٹی ای نے جو اٹھ حاصل کی ہے وہ نوازشریٹ کی ورکت ہے یہ نوازشریٹ نہیں کیا ساڑھے نو سال میں آپ کو سیپیک ملے گا ساڑھے نو سال میں آپ کو ملے گا ساڑھے نو سال میں آپ کو اس وقت چھنگائی ملے گا یہ تیرے کی معاہدہ تھے جو آ رہے ساڑھے نو سال میں آپ کو ترقی آپ تر پاکستان ملے گا ساڑھے نو سال میں آپ کو ملک سے دماغوں سے نکالنے والا ملے گا اور اب مطاب مزے کے بعد اس وقت ہمارے پرم منیسٹر علیمین گنڈاپور صاحب بارہ سال تیارہ سال ہو گیا حیدر ہوتی نے پانچ یونیورسٹی بنائی تھی اکرم دلوئی نے چار بنائی بارہ سال میں ایک یونیورسٹی کے خیبر پختنخواہ میں نہیں ملی بارہ سال میں ہمارے ستہ سال میں خیبر پختنخواہ قرصدارتی ستانوے عرب اس وقت ہمارے خیبر پختنخواہ گیار سو ستانوے عرب قرصدار ہے یہ سب ایک سے حدقات پہ بارہ سال میں ایک بھی آپ کو میگا پراجٹ خیبر پختنخواہ میں نہیں ملے گا یہاں کیا کرنے ہم وہاں کے مشیندری لاکر اسلام آباد میں جلو سے وہاں سیاتے لاہور میں جلو سے میناری پاکستان میجروں سے بیرہ گھر کر دیا خیبر پخت انخواہ کا ان لوگوں نے اور آپ کو مزید کی بات بتا ہوں وہاں میرہ ابن نواز دیری بنیاد پر اس پراجروں پر دستخط کر رہے ہیں آپ ڈاکو کاو چیر کاو فرادی کاو کچھ بھی کاو دیری بنیاد پر آپ دستخط کر رہے ہیں لیکن آپ کو ویڈ کیوں نہیں میں ایک نضیعتی آدمی ہوں میں اسلام کیلئے اوٹ دیتا ہوں وہ موانا پلدر امان کو اس نضیعتی کا حصہ سمجھتا ہوں چلے آپ ان کو تو سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب آپ کے ایریے سے بھی کھڑے ہوئے تھے نا مفتی کی فیاد اللہ صاحب اس کے مقابلے میں بس آپ نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا لیکن اگر آپ اس کے بات دیں گے تو پھر ان کو دیں گے کیونکہ کام کے حوالے سے کام کے حوالے سے یہ میں نے نوہ دس گنوا ہے اس کی پالٹی کا ادمی نہیں یہ عمران خان نے اس کے مقابلے میں ساڑھے تین سا حکمت کی مرکز میں اور بارہ سال ہوگئے خیبر پختنخواہ میں یہ مجھے دس گنوا ہے تو انشاءاللہ میں پی ٹی آئی سے جب کوئی بندہ بلانا ہے میں نے پی ٹی آئی سے بندہ تو یہی سوال ان سے لازم ہم رکھیں گے جاتے ہوئے مجھے جو میرا آخری سوال تھا اشرافیہ کے حوالے سے چونکہ اقتصاد ہے پہلا آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا اشرافیہ سے پاکستان چھوٹ سکتا ہے تو ہمارا یہ موقف ہے کہ ہنجی جناب ہم اس کے چنگل سے بہی رہا سکتے ہیں اب دوسرا آپ کا سوال کیسے آئیں گے وہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ پاکستان نظریاتی فارٹی ہم انشاءاللہ آئندہ دخوابات میں آ رہے ہیں اور برے زور سے آ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بات آ رہا ہوں اس طرح میرے بزرگوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے سب کچھ گنایا ہے نواز شریف کا مجھے کوئی سکول گنا دیں مجھے تلیم دیں پاکستان کے اندر آج بھی سب سے بڑا مسئلہ تلیم ہے پاکستان کے اندر آج بھی سب سے بڑا مسئلہ صحیح ہے گریب کا بچہ بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر یہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں میرے محترم مجھے بتائیں گریب کا بچہ میٹرک بھی کراس کر سکتا ہے کس جگہ پر انہوں نے کیا مجھے اگر پاکستان کے اندر انہوں نے ایک جگہ پہ ایک زلے میں یا دوسرے زلے میں کوئی اپنے اپنے سٹینڈر کے تحت اپنے ووڈ بینک کو کٹھا کرنے کے لیے ایک آج انہوں نے اپنے پاکستان کی معافی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے تیتی سال کو مت کی برکل اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ نون لکھ کا بندہ اور مفتی صاحب پی ٹی آئی کا بندہ گلا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری تفصیلی ریپیٹو کی ناظرین آج ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی کہ جہاں پہ بہت ساری باتوں پر ڈسکرشن ہوں وہاں پہ جیسے جرگے کے والے سے بات دیں مکتی صاحب نے بہت ساری نئی چیزیں ہمیں بتائیں اور برڈ صاحب نے بہت ساری ہمیں نئی چیزیں ہم بتائیں سارے ان کی باتوں میں بہت ساری خبریں بھی تھی آپ کے لیے انشاءاللہ اگلے بڑا میں پھر حاضر ہوں گے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات پر کریں گے بات تب تک لیجائے جیسے اللہ حافظ